بیار رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین مہترم آج ہم آپ کو ایک سچی سٹوری سنانے جا رہے ہیں آپ ویزا خریدنا چاہتے ہیں ویزا خریدنے کے عمل میں ہے کب بھی بھی آپ سوشل میڈیا پر یہ دیئے گئے نمبر کی اوپر رابطہ نہیں کریں گے صرف اس بندے سے رابطہ کریں گے جس کو آپ جانتے ہیں یا جس کا بیورو آف ایمیگریشن کی اوپر ریکارڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کی اوپر اس کا ریکارڈ موجود ہے اس صورت میں تو کر سکتے ہیں ادروائز بلکل بھی نہ کریں سچی سٹوری سنیں ایک لڑکا ویزا پلائن کرتا ہے آن لائن نمبر دیکھتا ہے سوشل میڈیا سے دیکھنے کے بعد اس سے کونٹیکٹ کرتا ہے اٹلی کا ڈن بیس پہ ویزا ان کا تیع ہو جاتا ہے چالیس لاکھ کی وہ ڈمانڈ کرتے ہیں بتیس لاکھ میں ڈیل فائنل کا دیتے ہیں وہ باہ بیٹا ڈیل فائنل کرنے کے بعد اپنے ڈاکومنٹس ان کے ہینڈ آور کرتے ہیں کچھ اڈوانس دیتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے ویزا لگ جاتا ہے ویزا لگنے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کا ویزا لگ گیا آپ ہمیں رومینی پیمنٹ دیں اور آپ کا ہم آگے فردر آپ کو ڈاکومنٹس ہینڈ آور کرتے ہیں اور یہ انٹرویو ہے اور آپ سے یہ سوالات یہ پوچھے جائیں گے آپ نے گائیڈ لائن آپ کو دینی ہے وہ کراچی ان کو بلاتے ہیں بلانے کے بعد ٹائم دے ریتے ہیں اگلے دن وہ لوگ اپنے رشتت دار کے گھر چلے جاتے ہیں جو ایک پولیس والا ہوتا ہے اس کے گھر جاتے ہیں ٹھہرتے ہیں اگلے دن وہ سارے کٹھے جاتے ہیں ایک پرٹیکلر مقام جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا وہ ایک غیر گنجان آباد علاقہ تھا جہاں پہ ان کو وہ بلایا گیا تھا وہاں پہ وہ بیٹھے ان سے ملاقات ہوئی باقی لوگ پیچھے رہے انہوں نے خاص تقید کی تھی کہ یہ باپ بیٹا دونوں آئے زیادہ لوگ لانے کی ضرورت نہیں ہمارے آفیس میں رش لگ جائے گا لہٰذا انہوں نے بھی ایسے ہی کیا باقی بندوں کو پیچھے گاڑی میں بٹھا دیا باپ بیٹا خود ان کے پاس ادھر چلے گئے ادھر جانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے ان کو بے ہوش کیا اور اغوا کر لیا اور سیدھا کچھے کے علاقے میں لے گئے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا فیملی جو پیچھے انتظار کر رہی تھی کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ نہیں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کیا ماجرہ ہوا وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں ایف آئی آر کٹوائیں گی تھانے میں رپورٹ دی گئی اور وہاں سے علم ہوا کہ اس طرح کے پہلے بھی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں لوگ ویزے کے لالچ میں باہر جانے کے لالچ میں خاص طور پر یورپ جانے کے لالچ میں وہ ان کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں ادھر جانے کے بعد کچھ دنوں بعد کال آتی ہے دو کروڑ تاوان کی ڈمان کی جاتی ہے آپ کو یہ سچی بات بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت شوشل میڈیا ٹوٹل فراڈ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ فراڈ آپ سمجھے اس کو اچھے لوگ بھی ہیں لیکن آپ ان کو بھی آپ فراڈ نہیں ہے ایک دفعہ کنسیڈر کریں ان لوگوں سے بچیں آپ لوگ فیزیکلی لاہور کراچی اسلامباد بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے دفترز ہیں جن کے اخبار میں ایڈ بھی لگتے ہیں آپ ناصل سب سے پہلے تو ان کا نام ویریفائی کریں کوئی بھی ایجنسی ہے کسی بھی ایجنسی کا نام ہے نام ویریفائی ہو رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹر لائسنس یافتہ ہیں یا نہیں ہیں بغیر لائسنس یافتہ کسی بھی بندے کے ساتھ آپ رابطہ بلکل بھی نہ کریں کسی جاننے والے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں وہ بھی الگ بات ہے ایک اننون بندے سے آپ آن لائن رابطہ یہ پلپل بے تکی بات ہے ایسا کرنے سے آپ کے ساتھ انتہائی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جیسے اس باپ بیٹے کے ساتھ ہوا انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے بارے میں مزید بھی اگاہی فرام کرتے رہیں گے انفارمیشن دیتے رہیں گے اگر آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن کی ضرورت ہے کوئی ڈمانڈ کی ضرورت ہے یہ فیک ہے یہ نہیں فیک کیدھر سے چیک کرنی ہے کیدھر سے نہیں کرنی اس کا لنکھ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے کہ فلاں ویب سائٹ ہے بیور آف ایمیگریشن آپ لکھیں گے ویسے ہی آ جائے گا بیور آف ایمیگریشن گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ویریفائی کریں اس کو وہ ڈمانڈ ویریفائی کریں آیا کہ اس پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس کے باوجود آپ ایک نون ٹیکنیکل اور غلط بندوں کی ہتھیں چاڑ جاتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کسی بھی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹ کریں ہم آپ کے کومنٹ کا رپلائی کریں گے آپ کو راستہ بتائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ